موسیقی جو شیرِ ٹیپور شیرِ ٹیپور سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے جنگریزوں کے خلاف ہم اس کو نہیں بھول سکتے آج ہم کیا دیکھ رہے کہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں وہ ٹیپور سلطان کے تعلق سے جھوٹ اور غلط بیانی سے کام کرتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ نے سنا ہوگا موزز علماء کرام سے قوم اور ملت کے ذمہ داروں سے کہ جب چار مئی سترہ سو نینیانوے کو ٹیپور سلطان کی شہادت ہوئی تو انگریز جنرل نے اس وقت بڑی خوشی میں آ کر کہا کہ ٹیپور آج شہید ہو گیا آج ہمیں بھارت جیت چکے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو عظیم ٹیپور سلطان کی زندگی پڑھنے کے لائق ہے اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جناب علیاس ندوی بھٹکلی کے جو کتاب ہے ٹیپور سلطان کے اوپر اس کو ضرور اس کا متعلق کریں اگر نوجوانوں کو وقت ملا جس کو اردو نہیں آتی انگریزی میں بھی کتاب دستیاب ہے کیونکہ ٹیپور سلطان کی زندگی کے واقعات پڑھنے سے ہی ہم کو معلوم ہوگا کہ ٹیپور سلطان کی انگریزوں سے جنگ اور ٹیپور سلطان کی شہادت کیسے بھارت کو آزادی دنانے کا ایک راستہ بتاتی ہے میرے عزیز دوستو اور مزرکو شہید ٹیپور سلطان کی پرورش کے تعلق سے علیاس بھٹکلی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے والد حیدر علی نے جو خود زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے انہوں نے ٹیپور سلطان کی تعلیم کا بہترین انتظام کیا اور ٹیپور سلطان کو اتنا خابل منایا کہ ٹیپور سلطان نہ صرف دین کے بارے میں جانتے تھے بلکہ ٹیپور سلطان فارسی عربی کنیڈا اور فرنز زبان بھی بولنا اور لکھنا جانتے تھے جب حیدر علی ان کے والد نے ٹیپور سلطان سے پوچھا کہ تم کو کیا تحفہ چاہیے تو ٹیپور سلطان نے کہا کہ مجھے لیبرری تحفے میں چاہیے اور اس وقت ٹیپور سلطان کی کتابیں فرانس سے مغوائی گئیں اور وہ ٹیپور سلطان نہ صرف میدان میں ایک بہدر تھا بلکہ خابل عدمی بھی تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ٹیپور سلطان نے سترہ سال کی عمر میں انگریزوں سے مقابلہ کیا ٹیپور سلطان شہید نے سترہ سال کی عمر میں انگریزوں سے مقابلہ کیا اور ٹیپور سلطان جو سلطان منے اپنے والد کے انتخال کے بعد تو صرف سترہ سال ان کی حکومت رہی سترہ سال میں ٹیپور سلطان نے ساحلی علاقوں میں فیکٹریاں منائیں اسلح منانے کی فیکٹریاں منائیں راکٹ منانے کی فیکٹری منائیں اور ٹیپور سلطان نے ایسے راکٹ بنائیں کہ بڑے بڑے ایمونیشن منانے والے بھی آج بھی ٹیپور سلطان کو سلام کرتے اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ دنیا کی جنگ میں اگر کسی نے راکٹ میں بہتری پیدا کی تو اس کا نام ٹیپور سلطان تھا ٹیپور سلطان نے سلکی فیکٹری قائم کی ٹیپور سلطان نے اس وقت ٹائپ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا اور اردو اخبار ٹیپور سلطان نکالتا تھا پہلی جنگ ٹیپور سلطان نے سترہ سال کی عمر میں انگریزوں کے خلاف لڑی دوسری جنگ ٹیپور سلطان نے اٹھارہ سو اسی چار سال ٹیپور حیدر علی انگریزوں سے جنگ لڑی ٹینجور میں ٹیپور سلطان کو کامیابی ملی اور اس چار سالہ جنگ کے دوران حیدر علی رحمت اللہ علی کا انتقال ہو جاتا ہے تیسری مردبہ ٹیپور سلطان نے جنگ لڑی تو انگریزوں کے ساتھ مراتھا اور نظام تھے ٹیپور سلطان کو کامیابی نہیں ملی ٹیپور سلطان کو کامیابی نہیں ملنے کا غم اتنا تھا کہ مورق لکھتا ہے کہ ٹیپور سلطان اس وقت سے تیسری جنگ جو انگریزوں کے خلاف کڑی ٹیپور سلطان نے وہ زمین پر پھتر پر سوتے تھے ان کو اتنی تکلیف تھی کہ میں انگریزوں سے کامیابی حاصل نہیں کر سکا چہتی جنگ جو ہوئی انگریزوں کے خلاف ٹیپور سلطان کی تو چار چار جنگ ٹیپور سلطان نے انگریزوں کے خلاف کڑی میرے عزیز دوستو لکھنے والے نے لکھا کہ ٹیپور سلطان نے ایک عالی شان مسجد کو تعمیر کیا جس کا نام مسجد عالی رکھا ٹیپور سلطان نے اس میں چار قدوے تعمیر لکھوائے اس وقت کے مشہور قطعتوں سے اس میں ایک قدوے میں مسجد کا ذکر ایک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نینیانوے اسمائے حسنہ ایک قدوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نینیانوے اسمائے گرامی اور چوتھے قدوے میں ٹیپور سلطان نے جہاد پر قطعتوں سے لکھایا اور اس مسجد کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ٹیپور سلطان کے جب عمر سات سال کی تھی تو کسی ایک اللہ کے ولی نے ٹیپور سلطان کے چہرے بن جاؤگے تو تم مسجد کو تعمیر کرنا اس وقت ان کے والد محض ایک ملازم تھے حیدر علی ایک ملازم تھے میں اس بات کا ذکر اس لئے کر رہا ہوں کہ ٹیپور سلطان کی زندگی کو پڑھنا بہت ضروری ہے اسی سے نوجوانوں کو ہم سب کو ایک خانسلہ ملتا ہے نائنصافی کے خلاف کرنے کے لئے یہ آج ہم جلسہ منا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی میں رول تو ٹیپور سلطان کی خربانی کو کوئی نہیں بلا سکتا چہتی جو جنگ انگریزوں سے ہوئی یہ لفظ چار کو یاد رکھو آپ چار جنگ ٹیپور سلطان انگریزوں سے کی اور ہمارے پڑوسی ریاست میں کرنا ٹیپور سلطان اور ساور کر کے اوپر بحث ہو رہی ہے تو ٹیپور سلطان چار بار انگریزوں سے جنگ لڑے اور جب چہتی جنگ ہوئی ٹیپور سلطان کی انگریزوں سے تو میر صادق نے غداری کی میر صادق نے غداری کی انگریزوں سے مل کر میر صادق نے ٹیپور سلطان کے خلے پر جو توپیں تھی اس میں بارود نہیں مٹھی رکھ دی اور واقعات میں آیا کہ چار مائی کے دن جب ٹیپور سلطان زہر کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے تو چار مائی کے دن زہر کی نماز پڑھ کر ٹیپور سلطان جب کچھ کھانا کھانا چاہ رہے تھے ایک لخمہ اپنے موں میں دالا تو ان کے پاس یہ خبر آئی ان کے پاس یہ خبر آئی کہ انگریز قلے میں داخل ہو گئے اور سید عبدالغفار شہید ہو گئے ٹیپور سلطان نے انگریزوں کو بتایا کہ سلطان ٹیپور شہید نکل چکے ہیں جب ٹیپور سلطان دوڑی دروازے کی طرف جاتی ہیں تو وہاں پر انگریزوں کا داخلہ ہو چکا تھا ٹیپور سلطان ان سے مقابلہ کرتے ہیں پھر واپس جانا چاہتے ہیں ٹیپور کسی اور دروازے کی طرف تو وہاں پر بھی کسی نے ان سے قداری کی تھی اس نے بھی دروازہ بند کر دیا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ شخص نماز زہر سے مغرب کے وقت تک لڑتا رہا انگریزوں سے یہ شخص ٹیپور سلطان نماز زہر سے مغرب تک لڑتا رہا ایک نو مسلم ان کا قادم تھا نو مسلم ان کا قادم تھا وہ بھی انگریزوں کو اپنا ضمیر بیچ چکا تھا ٹیپور اس سے پلٹ پلٹ کر کہتے تھے کہ تھوڑا پانی پلا دے پانی پلا دے مگر اس نے پانی نہیں دیا زہر سے لے کر مغرب آگئی اب سورج غروب ہونے والا ہے ٹیپور تھک چکے ہیں ایک گولی جسم پہ ٹیپور کی لگ جاتی ہے اور کہ اللہ جب تک میرے جسم میں جان رہے گی میں ان کافر انگریزوں سے مقابلہ کرتا رہوں گا پھر ان کے سام میں جو ایک اور غدار تھا وہ انگریزوں سے انگلی سے اشارہ کر کہتا ہے کہ یہی سلطان ہے اس کو مار دو میرے عزیز دوستو اور بزرگو لکھنے والے نے اچھا لکھا کہ ٹیپو سلطان نے سبت رسول صلی اللہ علیہ سلم کی سنت پر چل کر یہ بتا دیا جس طرح کربلا کے بیدان میں آل رسول اور امام حسین کو پیاسا رکھا گیا تھا ٹیپو نے بھی سبت رسول امام حسین اور آل رسول کی سنت پر چل کر بتا دیا کہ ظالموں سے مقابلہ ہوگا اور پنجہ آزبائے ہوگی آپ اندازہ لگائیے کہ زہر سے لے کر ٹیپو لٹ رہے مغرب کا وقت آ گیا گولیاں چلتی ہیں ٹیپو سلطان کے اوپر ایک نئی تین گولیاں ٹیپو کو لگتی ہیں تو ٹیپو گرتے ہیں جاتی ہے ٹیپو سلطان یہ کہتے ہیں کہ تو نجیز ہے تو میرے جسم کو کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے ٹیپو پھر کھڑے ہو جاتی ہیں اور اس انگریز جو آپ کے جسم کو ہاتھ لگا کر آپ کے جسم سے جو ہیرہ لینا چاہتا تھا ٹیپو اس پر وار کرتے ہیں وہ اپنی بندوق کی نال سے اب ٹیپو کے وار کو رکھتا ہے لکھنے والے نے لکھا کہ ٹیپو نے اپنے اطراف میں جتنے انگریز تھے ان کو واصل جہنم کیا تو ایک انگریز ان کی دائیں کنپٹی پر بندوق لگا کر گولی چلا دیتا ہے اور ٹیپو کی روح پرواز کر جاتی ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو جب ٹیپو شہید ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں انگریز یقین نہیں کرتے انگریز یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیپو فرانسی سپائیوں کے ساتھ کسی اور جگہ پر نکل گئے مگر بعد میں ان کا جو نو مسلم خادم تھا جو اپنا ایمان بیک چکا تھا وہ آ کر نشاندہی کرتا ہے کہ ہاں یہ ٹیپو سلطان کی لاش ہے انگریز نے جب دیکھا تو ٹیپو سلطان کی آنکھیں کھلی تھیں اور لکھنے والے نے لکھا کیسا لگ رہا تھا کہ ٹیپو اپنی آنکھوں سنگریز وں تو لکھنے والے نے لکھا کہ روح تو پرواز کر گئی تھی مگر ٹیپو کا جسم اور روح انگریز وں وطنیہ کے قلیفہ کے پاس اور جب وہ وفد گیا تو ٹیپو نے یہ کہا کہ جب تم اس وقت اسٹامبول کو جب وفد جا رہا تھا ٹیپو نے کہا کہ راستے میں کربلا پڑے گا امام حسین کے آستانے پر جا کر میرا سلام پہنچانا ٹیپو سلطان کی خربانی ایک بہت بڑی کتاب ایک داستان ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو مگر آج وطنی عزیز میں ایسے لوگ ہیں جو ٹیپو سلطان سے نفرت کرتے ہیں اور ٹیپو سلطان کی خربانی کو مٹھانا چاہتی ہیں ٹیپو نے چار مرتبہ انگریزوں سے جنگ کی اور ساور کرنے چار مرتبہ انگریزوں سے مافی کا قت لکھا یہ فرق ہے ٹیپو میں اور ساور کرنے ٹیپو نے جنگ لڑی تلوار کے ساتھ اور سترہ سال ٹیپو کو ہمیشہ مقابلہ کرنا پڑا انگریزوں سے تو کبھی نظام وقت سے تو کبھی مراتھاؤں سے اور تاریخ نے بتا دیا کڑپا کے وفادار جنرل تھے انہوں نے کہا کہ میر صادق کیا تو یہ سمجھ تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری صفوں میں غدار کون تھا اگر آج اللہ ہم کو فتح کر دے گا تو کل صبح میں ٹیپو تم کو فانسی پلٹ کھا دے گا مگر میر صادق ہستا ہے تو وہ کڑپا کے ٹیپو کے وفادار جنرل ایک تلوار اٹھا کر میر صادق کی گردن اڑا دیتے ہیں اور جب ٹیپو ڈوڑی دروازے کی طرف جا رہا تھا تو ٹیپو نے میر صادق سے کہا میں جانتا ہوں تو غدار ہے مگر یاد رکھ نسل در نسل زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تجھے دیکھ کر تھوکیں گے اور وقت ایسا ہی آیا آج میں کوئی لوگ میر صادق کی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گندی بدو آ رہی یہ غداروں کا حال ہوتا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو پھر ٹیپو سلطان کے تعلق سے بہت سی ہلسے سے ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ٹیپو ہندو کے خلاف نہیں تھا ٹیپو ان مسلمانوں کے خلاف تھا جو انگریزوں کی غلامی کو خبول کر چکے تھے جیسا کہ نظام وقت نے کیا تھا ٹیپو نے مراتھاؤں کے خلاف تھا کیونکہ انگریزوں سے ملے تھے اس وقت مراتھا ٹیپو کرنا ٹکا کے نواب کے خلاف تھا کیونکہ انگریزوں سے لنڈنا نہیں چاہتے تھے بلکہ ٹیپو نے مسلمانوں کی جماعت کو اپنی سلطنت سے باہر کر دیا تھا ٹیپو عیسائیوں کے بھی خلاف تھا کیونکہ انگریزوں سے ملے وے تھے یہ ٹیپو سلطان تھا مگر آج ان لوگوں کو جواب دینا ضرور یہ ہے کہ جو ٹیپو سلطان کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ ٹیپو ہندو بھائیوں کے خلاف تھا تو میں ان پاگلوں سے کہنا چاہوں گا کہ کتاب ہے جس کے آتھر کا نام بین پانڈے ہے بین پانڈے کیا کہتے ہیں ٹیپو سلطان کے بارے میں اور یہ مورق ہے یہ بڑے مشہور مورق ہے اور یہ کوئی ایسا نہیں لکھ دیتے ہیں منگڑک کانیا ان کے پاس ہر چیز کا ریکار ہوتا ہے بین پانڈے نے ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے انگر اور انگزیب اور ٹیپو سلطان پر لکھی انہوں نے ٹیپو سلطان کے بارے میں کیا لکھا کہ ٹیپو ایک ارکاٹ میں ایک اللہ کے ولی تھے مستان اولیاء کے نام سے ان کے نام پر ٹیپو رکھا گیا ٹیپو کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ٹیپو نے جگد گرو ہندو مت کے سنگری کو خط و کتابت کی ان کو توفی اور تواعی ہوگئے انہوں نے ان کو بارہ ہاتھی دیئے سونا دیا ہیر جہوارات دیئے سری نارا ان سوامی مندر کو ملہ کوٹ میں ایک سونے کا کب سری سکھ انتشورہ مندر کو ننجا گن میں ٹیپو نے دیا ٹیپو نے ساج چاندی کے کب ایک چاندی کا اودان سری رنگاناتا مندر کے سری رنگا پٹنم کو دیا ٹیپو نے پیسے دیئے کونجا ویرم کی مندر کی تعمیر کے لئے ایک چیریٹ چہوار ہوتا تھا ٹیپو اس میں بھی اپنی حکومت کی طرف سے پیسے دیتے تھے تاکہ پٹاخے پھوڑے جائے ٹیپو زمینات دیئے پانڈے لکھتے ہیں ٹیپو نارائن سامی مندر کو زمینات دیئے چنہ کے سامی مندر کو منچور میں ٹیپو نے زمینات دیئے ٹیپو نے پولیوندالہ میں وہاں پر اس مندر کو انعام لینڈ دیئے یہ تمام چیزیں کیا بتاتی ٹیپو نے جو کرسچین کمیونٹی میں سیرین کرسچین ہوتے ان کے انتظام کیا آرمینین عیسائیوں کے لئے ٹیپو نے ان کو پوری سہولت فرائم کی ٹیپو نے جو گوہ کا آرز بیشپ تھا عیسائی اس کو کہا کہ آپ کیتھلک پریس کو بھی جائیے تاکہ جو میسور میں عیسائی ہیں ان کو اس سے فائدہ مل سکے یہ تمام چیزیں کیا بتاتی ہیں اگر عصد الدین عویسی غلط کہہ رہا ہے تو بین پانڈے تو غلط نہیں کہہ سکتا نا یہ بین پانڈے کہہ رہے ہیں ٹیپو سلطان کے بارے میں رحمت اللہ کے بارے میں میرے عزیز دوستو اور مزرگو اور ٹیپو سلطان کے بارے میں یہ بات بات مشہور ہے کہ جب مراتھاؤں سے جنگ ہوتی تھی اس وقت کے مراتھاؤں سے دو مرتبہ ٹیپو سلطان جنگ میں جب مہا کی مراتھا خواتین ان کے خفزے میں آئی تو ٹیپو سلطان نے ان کو علاہدہ انتظام کیا اور اپنی فوج کے ساتھ ان خواتین کو واپس مراتھاؤں کے حوالے کیا یہ ٹیپو سلطان کی تاریخ ہے کون لکھ رہا ہے بین پانڈے لکھ رہا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو بین پانڈے لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا یقیناً ٹیپو سلطان ایک مسلمان تھا پنج وقت نمازی تھا مگر ٹیپو سلطان کسی دوسرے مذہب کے خلاف نہیں تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو ٹیپو سلطان نے جب امریکہ کو چار جولائی سیونٹین ایٹی تری میں آزادی ملی تو امریکہ کی آزادی پر ٹیپو نے ایک سو آٹھ توپوں کی سلامتی امریکہ کو پیش کی آپ بتائیے کتنا دورندیش تھا نیپولین کے پاس لوگوں کو بجھایا ٹیپو نے نظام وقت کے پاس کئی خطوں کتابت کرے کہ آؤ ملتے ہیں مل کر لڑتے ہیں ہمارا دشمن انگریز ہے غلامی خبول نہیں کرنا چاہیے انگریزوں کی ٹیپو کے کئی خطوں کتاب بلکہ اس وقت کے نظام وقت کا نام یاد نہیں آرہا ٹیپو نے جا کر جب ان کے والد زندہ تھے ملاقات کی ان کو ہاتھی دیئے جہوہ رات دیئے تو اس وقت کے نظام نے ٹیپو کو خطاب دیا تھا کہ نصیب الدولہ کا خطاب دیا تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ٹیپو سلطان کی واقعات ہیں یہ ٹیپو سلطان کے بارے میں بین پانڈے نے اپنی کتاب میں لکھا میں آغ سے گزارش کروں گا نوجوانوں سے کہ ٹیپو کی زندگی کا متعلق کریں اور جو لوگ آج مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر ٹیپو سلطان سے نفرت کرتے تم بتاؤ پھر بین پانڈے جو لکھ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اگر جھوٹ ہے تو تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ریکارڈ ہے ہاں بادشاہ وقت ہے اگر کوئی بادشاہ کے خلاف ٹھڑے گا تو بادشاہ مذہب نہیں دیکھتا تھا میرے عزیز دوستو اور آئین ملا کونسٹوشن ملا اس آئین کی جب کتاب بنی گئی بنائی گئی تھی اس کتاب میں بھارت کے کونسٹوشن میں ان تمام لوگوں کی تصاویر ہے جو آج بھاچپا کے لوگ ٹی پو سے نفرت کرتے بتاؤ کیا تم سردار پٹیل سے ادھا اقل منتے یا تم ہو کہ سردار پٹیل کی موجودگی میں جو بھارت کی آئین کونسٹوشن بننے کے بعد ایک کتاب چھاپی گئی تھی خانون ساز اسمبلی کونسٹو اسمبلی کہتے ہیں اس کتاب میں ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے اس کتاب میں ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے جھانسی کی رانی کی فوٹو ہے رام لکشمن سیتا کی فوٹو ہے گوتم بودھ کی ہے مہاویر کی ہے گرو گوبن کی ہے اکبر بادشاہ کی ہے اب بتاؤ یہ لوگ کیا کہیں گے جب جنہوں نے آزادی کی لڑائی لڑی اور بھارت کا آئین منایا اس پہلی کتاب میں ٹیپو کی فوٹو ڈالی تو یہ کو بڑی میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم کو ٹیپو سلطان کی خربانی کو یاد رکھنا پڑے گا ٹیپو سلطان کی خربانی کو یاد رکھنا پڑے گا جب ٹیپو لڑ رہے تھی انگریزوں انہیں تینوں طرف سے ان کو محاصرے میں لے لیا تھا تو ان کا نو مسلم خادم جو اپنا ضمیر بیٹ چکا تھا پکار کر کہا کہ ٹیپو ہتھیار ڈال دو انگریز تم کو تمہاری شان کے مطابق تم کو عزت دیں گے تو ٹیپو نے کہا کہ نہیں نہیں مجھے ایسی عزت نہیں چاہیے جس میں انگریزوں سے مجھ کو غلامی کرنا پڑے گا تاریخ بتاتی ہے کہ آج جتنے بھارت میں رجوارے ہیں جتنے بڑے بڑے خاندان جنہوں نے بھارت کے کونے کونے میں حکومت کی تھی کیا تم نے مقابلہ کیا تھا انگریزوں سے جانسی کی رانی نے کیا تھا بتاؤ کتنے راجاؤں نے کیا تھا ٹیپو نے پرواہ نہیں کی اپنے خاندان کی اس کا خاندان کبھی مہا سے نکال کر بنگال لے کر چلے گئے کلکتہ سے ٹولی گنج لے کر چلے گئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ٹیپو نے انگریزوں کی غلامی کو خبول نہیں کیا وہیں پر ہم دیکھتے ہیں عزیز دوستو مورق لکھتا ہے کہ جب ٹیپو سلطان کی کر سکتے ہیں کہ مئی کے زمانے میں گرمی کا موسم ہوتا ہے خوب گرمی تھی اور جب ٹیپو کا جنازہ جا رہا تھا تو اس میں ہندو بھی رو رہا تھا کیونکہ جب ٹیپو انگریزوں سے مقابلہ کر رہا تھا تو ہندو مائیں بہنیں اپنی جانوں کو بھی قربان کر جا رہا تھا تو مورق لکھتا ہے کہ گرمی اتنی شدت کی تھی کہ سرناٹا تھا لوگ رو رہے تھے کوئی اپنے بالوں کو کھیچ رہا تھا اور جب ٹیپو کو دفنانے کے بعد انگریزوں نے اپنی بندوقوں سے ٹیپو کو سلامی دینے کے ہوا میں فائرنگ کی تو مورق نے لکھا کہ خدرت نے ایک عجیب منظر پیش کیا کہ آسمانوں سے بجلی کڑک نہ شروع ہو گئی آسمان ٹیپو کی شہادت پر رو رہا تھا اتنی بجلی کڑک رہی تھی کہ انگریزوں کی بندوقوں کی گولیوں کی آواز ان بجلیوں کے سام میں ختم ہو گئی مورق نے لکھا کہ گویا آسمان بھی ٹیپو کی شہادت پر رو رہا تھا کیا مورق یہ لکھتا ہے کہ جب کیرلا میں خواتین اپنے چھاتیوں پر کپڑا نہیں پہنتی تھی تو کس نے کہا کہ چھاتیوں کو کپڑا پہننا پڑے گا ٹیپو نے کہا تھا ٹیپو نے کی بلی دی جاتی تھی ٹیپو نے کہا غلط ہے میرے عزیز دوست اور مزرگو آج یہ بے وخوف ظالم لوگ ٹیپو کو بدنام کرتے ہیں دو ہزار اکٹھانہ میں برطانیہ میں ایک مشہور اور معروف اکشن کی کمپنی ہر راج کی کمپنی اس کا نام کرس ٹیز ہے کرس تیز انہوں نے ٹیپو کے کنگوٹی ہر راج کی اس کی قیمت جب میں پڑا تو تاجب کر رہا تھا اس کی قیمت انگوٹی بھی کی انگریس پاؤنڈ کی ایک لاکھ پینٹالیس ہزار پاؤنڈ ایک لاکھ پینٹالیس ہزار پاؤنڈ کے ٹیپو کی ہر راج ہوئی اور اس انگوٹی پر کیا لکھا تھا رام کا نام لکھا تھا تو کرس جو آکشن کمپنی نے لکھا کہ تاجب کی بات ہے کہ مسلم بادشاہ کے پاس اس طرح کے انگوٹی ہے تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ٹیپو ہندووں کے خلاف نہیں تھا ٹیپو انگریزوں کے خلاف تھا ٹیپو ہر اس مذہب کے ماننے والے کے خلاف تھا جو انگریزوں کی غلامی کو خبول کرنا چاہتے تھے مگر ٹیپو غلامی کو خبول نہیں کرنا چاہتا تھا ٹیپو اس ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانا چاہتا تھا ٹیپو عظیم مجاہدی مجاہدی نے آزادی از بھارت کا اسی لیے سمیدھان بنانے والوں نے ٹیپو کی فوٹو بھارت کے سمیدھان کے پہلی کتاب میں جانسی کی رانی کے ساتھ شائع کی تو جو لوگ آج ٹیپو اور ساورکر کی بحث کر رہے ہیں کہاں زمین اور کہاں آسمان کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا ٹیپو سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا اس میں اپنا سب کچھ خورمان کر دیا تھا اس ملک کی آزاد کرانے کے لئے ملک